امریکہ نے کہا کہ صحافی جمال خاشکجی کے قتل کی تحقیقات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے وہ سعودی عرب کی حسنہ فسائی جاری رکھے گا تاکہ اس معاملے میں تمام فرقوں کو انصاف دلائی جا سکے امریکہ وزارت خارجہ کے ایک سینئر افسر نے صحافیوں سے یہ بات کہی اس سے پہلے پیر کو سعودی عرب کی ایک عدالت نے واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خاشکجی کے قتل کے معاملے میں پانچ افراد کو موت کی سزا سنائی خاشکجی کا گزشتہ سال ترکی قیدار الحکومت ستمبول میں واقعے سعودی صفارت خانے میں قتل کر دیا گیا تھا امریکی اہلکار نے کہا کہ اس خوفناک جرم کے لیے ذمہ دار لوگوں کو پکڑنے کے لیے آج کا فیصلہ ایک اہم قدم تھا ہم نے مسلسل سعودی عرب کو اس معاملے میں ایک منصفانہ اور شفاف عدالتی عمل کو شروع کرنے کے لیے ہمیشہ خاصلہ فسائی کی ہے اور ہم ایسا کرنا چاری رکھیں گے سعودی عرب کے سرکاری ٹیلیویشن چینل نے بتایا کہ اس معاملے میں تین دوسرے لوگوں کو چوبیس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے تمام سزا یافتہ لوگ اس فیصلے کے قلاف اوپری عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں ان رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سعودی اٹونی چنرل کی چانچ میں پتا چلا ہے کہ شہزادہ کے صلاحکار سعود القہطانی کے قلاف قتل کا کوئی پختہ ثبوت نہیں مل سکا ہے لیکن اس پوری مہی میں ان کی کردار کو لی کر امریکہ نے ان پر پابندی لگا رکھی ہے